اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے عقاب دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کیا مطلب ہے عقاب کیا مطلب اس کا کچھ ہے عقاب دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ جسم ختم ہو گئے عقاب کون ہے بھائی نبوت نہیں اس لئے وسیلہ صدقہ لگانا درست ہے کیا معنی ہے بہرحال جارے رسول زندہ آپ جب ترجمہ کریں گے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول تھے اور افاد کے بعد آپ رسول ہیں آپ قیامت میں بھی ہم سب کے رسول ہوں گے ہندوستان سے اگر فلان چلا گیا تو کہیں گے آ جہانی ہندوستان کے صدر تھے تھے وہ اب نہیں ہے مرنے کے بعد لیکن نبیوں کا کی نبوت قائم ہے رہے گی اور ان کی شریعت پر عمل کار رسول کی شریعت کے بعد جائز نہیں کار رسول ہمیشہ کے لیے رسول ہے سب کے قامت تک آنے والوں کے لیے اور آپ کی اتباہ ریک کے اوپر ضروری ہے اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جی ہاں اور اسی نبوت پر زندگی گزارنے کہا اللہ نے حکم دیا اب کون دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ جسم ختم ہو گئے جی جسم کہاں ختم ہوا انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی حرام کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں ایک خاص مبارک زندگی جو برزق کی ہو سکتے زندہ ہے دنیا کی زندگی کی طرح نہیں جیسا کہ بعض گمراہ علماء نے کہا ہے کہ پیارے رسول کی بیویوں سے اس وجہ سے شادی کرنا ناجائز ہے کہ پیارے رسول دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہم سے صرف روپوش ہو گئے اپنی بیویوں سے لطفہ اندوز ہو رہے ہیں تو بیویاں بھی ہمیشہ کیلئے زندہ ہیں لطفہ اندوز ہو رہے ہیں یا چند سالوں کے لئے پیارے رسول کو پھر معروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کتنی حماقت کی بات کر رہے ہیں تفسیر کے فکنوٹ میں براقائدہ حاشیے میں لکھتے ہیں اس طرح کا کی سوجہ سے حرام ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ختم نہیں ہوا رہ گئی بات اس لئے وسیلہ صدقہ لگانا درست ہے کیا مطلب جب جسم ہی نہیں ہے تو پھر صدقہ لگانا کیسے جائز ہوا یہ استدلال غلط ہے رہ گئی بات وسیلہ لگانا اس معنی میں کہ پیارے رسول سے طلب کرنا کہ اللہ کے ہماری سپارز کیجئے کہ آپ کے صدقے میں طلب کرنا ہوں یہ لفظ پورے طور پر بداتی لفظ ہے ہاں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے رسول کا امتی ہوں تیرے رسول کی تعلیمات پر عامل ہوں نہ کی وہ جھوٹ قادیانی ہو کر کے یا قبروں کے ساتھ غلط شرعی کام کر کے اور پھر کہیں کہ میں تیرے رسول کا مطبع ہوں تو یہ وسیلہ جائز ہے عمل کا وسیلہ کہ اللہ میں تیرے رسول کی پیروی کرتا ہوں کہ رسول کی سنت پر عامل ہوں اور اسی پر میں موت مہدیانی چاہتا ہوں کہ آئے اے اللہ تعالیٰ اس واسطے سے تم مجھ سے یہ مصیبت دور کر دے انشاءاللہ تو یہ وسیلہ جائز ہے اولائک اللہ دین ابتغونا اولائک اللہ دین دعونا ابتغونا الہ ربہن وسیلہ جن کو تم خود پکار رہے ہو وہ خود وسیلہ نجات تلاش کر رہے ہیں تیرے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا دیں شہناللہ تو پیارے رسول نبی ہیں اور وہ قیامت کے دن بھی ہم سب کے نبی اور رسول رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے جھندے تلے اور آپ کی پیروی میں آپ کے ساتھ جھندے بداخل کریں آپ کے حوضہ کعوسر سے پانی ہمیں ملے بداتیلوں کو نہیں ملے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے بہرحال توانت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے لیکن لوگ صحیح علم کو بتاتے نہیں ہیں کچھ غمراح علماء اور صحیح علم کے خلاف یہ کہا جاتا ہے یہ تو بدینوں کا عقیدہ ہے اللہ حافظ